زریاب بھائی کا آپ کو فارم بھی دکھائیں گے اور ان کے پاس بہت اچھی نسل کے بربری بکریں اور یعنی گلابی میں جو گئے ہیں بیل ہیں اس کے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو اور ان کا جو بھی سیٹ اپ ہے جو بھی شوق ہے بہت ہی آrom پوالٹی کی گئے اور آЛccaال ٹکریں بل رکھے ہیں ان کا جو مین بل ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اور پورے فارم کے آپ کو وزٹ کریں گے اور ان کی بکرییں جو ہیں وہ bھی دکھیں گے آپ کو یعنی کہ ہر وہ چیز انہوں نے رکھ ہوا یہ ہے ما شاللہ سے بہت ہی پیارا فارم بنائی ہے یہ ان کی گہی چیک کریں اور آپ کو ان کا جو بل ہے وہ بھی دکھیں گے پیور گھلابی میں ہے اور ان کے جو چھوٹے بچھڈیں بچھڈیں گھلابی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کے جو گالموری بریڈ ہے بکریوں کی وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو وہ ٹیڈی گلابی وہ بھی رکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں پورا مکمل ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ چیک کر لیں آپ بہترین ماشاءاللہ سے بہن سے بھی اور جو جو بھی ان کے پاس بریڈ ہے اور جسی شوقیاں انہوں نے آپ کو شوق بھی دکھاتے ہیں تو ان سے پوچھیں گے اگر کسی بھائی کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ ہمیں دے دیں کیونکہ شوقین بھائی ہی دیکھتے ہیں اور لیتے ہیں تو اگر کوئی چیز پسند آتی ہے کسی کو تو وٹس ایپ کر سکتے ہیں میرا نمبر شہور ہے تو ان سے بات کر لیں گے اگر کوئی چیز پسند آتی ہے تو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں دے دیں تو انشاءاللہ ابھی آپ کو ان کا بل چیک کریں یہ ماشاءاللہ پیور گلابی میں گلابی نکرا اور تقریباً اس کا جو ویٹ ہے وہ ہوگا میرے حساب سے پندرہ مانسے امپری ہوگا ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری چیز رکھی ہوئی ہے انہوں نے ماشاءاللہ نظرباد سے بچا ہے اللہ پاک ان کے ان کے شوق کو کامیاب کرے تو یہ ان کی گے کی جو نسل ہے یہ آگے بریڈ بنانے کے لیے یہ انہوں نے ایک بل رکھا ہوا ہے تو آگے چلتے ہیں تو آپ کو ان کے جو باقی نیکسٹ بریڈر ہیں وہ بھی دکھائیں گے آپ کو اور ان کے جو جو بھی بہترین شوق ہے ماشاءاللہ سے پیور جو چیز بھی رکھی ہے انہوں نے پیور کوالٹی میں رکھی ہے ماشاءاللہ آپ چیک کریں کہ بہت ہی پیاری چیز ہے اور شوق کیا ہوا ہے اللہ پاک ان کے نصیب میں کرے اور سب لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ ماشاءاللہ ضرور کہیں کیونکہ کسی کا شوق ہے یہ شوق دکھاتے نہیں ہیں پر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں شوق دکھائیں اور جو ہمارے دوست ہیں شوقی نظرات ہیں ان کو اپنا شوق کے دیدار کروئے ہیں تو آپ دیکھیں چیک کریں تو آگے چلتے ہیں ان کے جو دوسرے بیل ہیں چھوٹے بڑے گلابی میں وہ بھی آپ کو یہ ہیں ان کے پورے فارم کی جو وزٹ کروائیں گے اور ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات بھی دیں گے اور ایک ایک چیز بھی آپ کو دکھائیں گے جو یہ گائے کا شوق رکھتے ہیں بیلوں کا شوق رکھتے ہیں یہ ان کے لئے ہے اور آگے چل کے ہم آپ کو جو بربری کی نسل ہے ان کے پاس پیور کوالٹی میں رکھی ہوئی ہیں جو جانوار ہیں پیور کوالٹی والے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو تو ریکوست جی یہ ہے جو میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو کنلی سبسکرائب کر دیں اور بیل لیکن دبا دیں تاکہ میری نائی یہ ویڈیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتا رہے چیک کر لیں جی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے تو چلتے ہیں آگے ان دوسرے بھی جن کے بیل ہیں چوٹے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کا بھی دیدار کرواتے ہیں ماشاءاللہ سے کوالٹی چیک کریں نسل چیک کریں آپ دل خوش ہو جائے گا تو یہ آگے چیک کریں یہ ان کے دوسرے بیل کھڑے ہو ہیں چوٹے جو تیار ہو ہیں یہ گھاس کے لیے انہوں نے ٹرائل لگا ہوئی ہے مکائی لگی ہوئی ان کی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سیٹ اپ ہے یہ چیک کر لیں پیاری یعنی کہ شوک کیا ہوا ہے تو ہائی لیول کا شوک ان کا ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں ان کے بیل ان کو اٹھتے ہیں اور آپ کو مکمل پرپر ترکے سے ان کا وزیٹ کراتے ہیں چیک کر آتے ہیں شوک چیک کریں ماشاءاللہ تو ضریاب بھئی کے چاچو ہیں اختر بھئی اگر ان کا نمبر کسی بھائی کو چاہیے ہوگا تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں واتس اپ پہ اور میں نمبر بھی ان کا دے دوں گا اگر کوئی بھائی ان سے رابطہ کرنا چاہتا یا کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو ضریاب بھائی کا بھی نمبر مل جائے گا اور اختر بھائی کا بھی تو یہ شوک ان کا ہے ماشاءاللہ میرا تو دل خوش ہو گیا یہ جانور دیکھ کے باقی آپ اپنی رہ کا اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ شوک ہوتا ہے اور شوک کے بارے میں آپ جو بھی چیز آپ کو پسند آتی ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور شیئر کریں ٹھیک ہے کیونکہ اگلے بندہ کا شوک ہوتا ہے تو کمنٹس بغیرہ پڑھتا ہے تو آپ جو بھی چیز اچھی لگے اس کی تعریف لازمی کریں ٹھیک ہے یہ فام اس کا تقریباً میرے حساب سے جو ہے ان کا فام کم از کم کوئی سات سے آٹھ کلے میں ان کا فام ہے گیا کا ساتھا پلادہ ہے بھینسو کا ساتھا پلادہ ہے بکریوں کا ساتھا پلادہ ہے اور جو چھوٹے کیڈز ہیں ان کے ان کا ساتھا پلادہ ہے یعنی کہ ان کا شوق اعوذ باللہ من شہید رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورد ورد آپ دیکھ رہے ہیں ازاد گوٹ فرم یوٹیوب چینل اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دب دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پوائنٹر ہے تو جناب یہ زریاب بھائی کا شوق ہے زریاب بھائی چاچڑا شریف اور اختر بھائی ہیں ان کا شوق ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری اور اچھی نسل کی یعنی کہ گوٹ رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بربری میں پیور ہرین کراس ہیں اس میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو بکری میں فلان چیز کی کمی ہے یعنی کہ جو ہنڈرٹ بھائی ہنڈرٹ ہوتی ہیں ان کے پاس وہی بکری ہیں کیونکہ یہ کام کرتے ہیں چون چون کے انہوں نے جو گلابی میں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی ٹاپ کلاس کی ہیں جو بربری میں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی ٹاپ کلاس کی ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سیٹ اپ اور بہت ہی پیارے یعنی کہ شوق والی چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے اور یہ کمانڈو میں بکری کھڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں کمانڈو کلر کمانڈو گالم ہو رہی اور دوسری یہ ہوتی ہے یہ براؤن ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کٹا کلر یہ چیک کر لیں اب ماشاءاللہ کوالٹی چیک کریں دل خوش ہو جائے گا بہت ہی پیاری اور اعلا کوالٹی کی چیزیں تو ان کے کیڈز وہ مل جائیں گے جو بھائی بھی خریدنا چاہتے ہیں ان کے چھوٹے بچے وہ انشاءاللہ مل جائیں گے میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو بیشہ کر لیں اگر مجھ سے ذریعہ بھائی کا اختر بھائی کا کسی کا نمبر مانگتے ہیں تو نمبر بھی دے دوں گا میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ جو کوالٹی والی چیز ہے وہ ہی آپ کو یہاں پر ملے گی اور بہتنی سیٹ اپ جو ہے جانور تو ہر کسی کے پاس مانشاءاللہ اچھے ہیں بہت ان کے سیٹ اپ جو دیکھ کے نا دل خوش ہو گیا بہت ہی پیارا اور شوکیا ہوا ہے سیٹ اپ بہت اچھا بنائے ہوئے ہر چیز کی علیدہ علیدہ انہوں نے منٹینس کروا یہ علیدہ علیدہ جگہ بنائی ہے ہر بکری کی علیدہ گیا کی علیدہ بچوں کے علیدہ ان کے مانشاءاللہ سے بہت ہی اچھا سیٹ اپ اور آپ کو گلابی بھی ان کے دکھاتے ہیں جو ان کے گلابی وائٹ تیڑے گلابی ہوتے ہیں چھوٹے کافی سار دوست ہیں ان کو اس کا شوق ہوتا ہے تو وہ بھی ان کے پاس پیور کوالٹی میں بریڈر بھی ان کے پاس اور ان کے پاس بکریم بھی ہے تو یہ بربری والے گالموری والے دوست یہ دیکھیں اور جو ان تیڑے والے وہ تیڑے بھی آپ کو دکھیں گے کوالٹی والے تیڑے بھی لکھیں گے آپ کو ماشاءاللہ سے بہت پیارا اور اچھا سیٹ اپ بنا ہوا ہے ان کا تو آگے چل کے ان کے جو گلابی چھوٹے گیاں میں کیٹز ہیں پیور میں وہ بھی آپ کو دکھیں گے اور ان کے جو بھینسے ہیں ان کی بھی آپ کو وزیٹ کریں گے کیونک کافی سارے دوست بھینسو کی بھی اس طرح کی چیز زریعہ بھائی کے پاس آویلے بھل ہے مل جائے گی اور اخری دو فور اخت بھائی کام کرتے ہیں کوئی اچھی چیز کوئی دیتا ہے تو لے بھی لیتے ہیں اگر کوئی مانگتا ہے تو دے بھی دیتے ہیں یہ ان کا یہ ماشاءاللہ سے بکری چاکریں دل نکال لیتی ہے کافی سارے دوستوں نے ان کی بریڈ میں سے بکریاں بڑی مانگی ہیں تو انہوں نے انکاری کیا ہے آگے اگر کسی کو پسند آ جاتی ہے تو ریکویسٹ کریں گے ان سے اگر دے دیں گے ایک آدھا پیس تو ان کے میروبنی ہوگی نہ دیں گے تو ان کے کیٹس جو ہیں وہ مل جائیں گے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یہ کمنٹس میں ماشاءاللہ ضرور کرنا ہے تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے مگر یعنی کہ ہر چیز آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا شوق دیکھیں ہر چیز کے سیسٹم اور سیٹنگ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ان کی بکریوں کا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے اور آپ کو جو گئے ان کی جو ان کے بچڑے ہیں ان کا سیٹ اپ الیدہ وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے ان کا جو ایریا ہے وہ چیک کر لیں چار سے پانچ کلے انہوں نے ایریا کور کیا ہوا ہے یہ ان کی خوراہ ککے رہے بکریوں کے لیے یہ چیک کر لیں اور آگے چل کے دکھاتے ہیں آپ کو ان کے بہنسے یہ سامنے ان کے بہنسے ہیں یہ بہنسے میں دیکھیں مزا جاتا ہے ان کا شوق دیکھتے ہوئے اور ان کے جو جانوار ہیں ان کا وزٹ کرتے ہوئے دل خوش ہو جاتا ہے یہ آپ چاہ کر یں پیور گلابی میں چیک کر رہے چھوٹے بچھنے پیور گلابی چیز ایک چوٹی سی بچڑی ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو ماشاء اللہ سے بہت عالی کوالٹی کی ہے اب دو سے تین دن کی یہ چیک کر رہے یہ آنکھ اس کی چیک کر ہیں پیور گلابی میں یہ چیک کر لیں مجھے بتائیں مزہ آرہ یا نہیں آرہ شوق دیکھ دل خوش ہو رہ ہے ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ دیکھ اور چیز چیک کریں پاؤں چیک کریں وائٹ پاؤں وائٹ آنک ساری جلد گلابی ہمیں تو ان کا پتہ نہیں جلتا آبا کی دیکھ جس ٹھم دیکھ تے ہیں تو چیز دیکھ کے ماشاء اللہ کہتے ہیں بہت ہی پیاری چیز ہے یہ چاہے کر لیں اس کو کہتے ہیں شوق چیز اگر اگر کوئی بھائی رابطہ نمبر لینا چاہتا ہے تو رابطہ نمبر میں دے دوں گا آپ میرے ساتھ رابطہ کریں رابطہ نمبر مل جائے گا اختر بھائی کا مل جائے گا اور زریعہ بھائی کا مل جائے گا ان کا فارم جو چاجرہ شریف میں ہے چاجرہ شریف جو رحیم یار خان سے تقریبا پچپن کلو میٹر کی دوری پہ ہے ٹھیک ایڈریس کوئی مانگے گا تو لوکیشن بھی سینڈ کر دوں میں کو اگر کوئی بھائی فارم کا وزیٹ کرنا چاہتا ہے اور فارم ان کا دیکھنا چاہتا ہے تو آج انشاءاللہ آپ کو فارم کا وزیٹ بھی کریں گے اور ان کے جو کیٹس بگر ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ سے وائٹ اور پیور چیز ہے بریڈ میں نسل میں کوئی کمی نہیں ہے ان کے چھوٹے یہ چھوٹے ہیں ان کے بڑے بھی ہیں بڑے گلابی میں ان کے پاس بھی چلتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور شوق دکھاتے ہیں آپ کو یہ چیک آلنے دی یہ بھی گلابی میں ماشاءاللہ نسل چیک کریں آپ لوگ دل خوش ہو جائے گا ان کا سیٹ اپ جو ہے ہر چیز کے بڑی جو جانوار ہیں چھوٹے جانوار لائدہ ہیں سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے جو جگہ دی ہوئی ہے ان کو ٹھیک ہے اگر دھوپ میں بیٹھ نا چاہیں تو ان کی مرضی ہے اگر چھاؤ میں بیٹھ چاہیں ان کے منزلی ان کے شیڈو اس ہی ساتھ سے بنائے کہ ان کو کسی چیز کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے تو جانوار خوش ہیں ماشاء اللہ سے اور جگہ جو ساتھ ستری ہے